گزشتہ کئی سالوں سے ریاست مہراشتر کے کئی ازلہ خوشکسالی جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کے سبب کسانوں میں فکرمندی کے آثار نظر آ رہے ہیں بھارتی ریاست مہراشتر کے زلہ اور انگباد میں اس سال کھیتوں میں ٹماٹر کی اچھی اگائی ہوئی ہے یہ کسان اپنی فست پر تقریباً تین ماہ تک محنت کرتے ہیں باوجود اس کے کسانوں کو منڈیوں میں اس کی اصل قیمت نہیں مل رہی ہے جس کے بائیس کسان اپنے کھیتوں میں لگے ٹماٹر توڑ کر سرگو پر فیک رہے ہیں سال مہراتوارہ میں تقریباً دو مہنے سے بارش کی ایک بون نہیں برسی پر ہم لوگوں نے بڑی ہی مہنت سے کوئی کے پانی سے شیج کر یہ ٹماٹر کی فصل اگائی اور امید تھی کہ اچھا ریٹ ملے گا پر تقریباً پچھلے دو مہنے سے دو روپے کلو کے اوپر ٹماٹر کا ریٹ بلکل بھی نہیں گیا کل جو ہے منڈی کے اندر میں سو کیارٹ لے کر گیا تھا تیس روپے کیارٹ سے وہاں میرے کو وہ مال بیچنا پڑا جبکہ ایک کیارٹ میں پچیس کلو ٹماٹر ہم بھر کر لے جاتے یہ کہانی اور انگاباد کے محیز چند گاؤں کی نہیں بلکہ اور انگاباد کے متعدد گاؤں کی ہے جہاں کسان ٹماٹر کو زائے کرنے کی بجائے جانوروں کو بطور چارہ کھلانے پر مجبور ہیں گزشتہ دو ماہ قبل ٹماٹر دو روپے کلو تھا لیکن اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ کسان ستر پیسے فی کلو ٹماٹر منڈی میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں ایک طرف ٹماٹر کی اصل قیمت نہ ملنے سے یہ کسان پریشان ہے تو دوسری طرف بینک کسانوں کو قرض ادا کرنے کا نوٹس بھیج رہی ہے جن کسانوں کے پاس تھوڑا بہت پانی تھا ڈریپ تھا انہوں نے بینک سر کرجا اٹھا کے ٹماٹر لگا دیے پیج لگا دیے سبجیوں لگا دی اس وقت منڈی میں ٹماٹر کی قیمت ہول سیل بھاؤ دو سے تین روپے فی کلو ہے اور عام آتنی کو ٹماٹر پانچ سے چھ روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے یہاں پر کڑی دھوپ پڑنے کے کارڈ اور یہ لال لوج کڑکا جو بھی بڑھ رہا ہے وہ کسان کے لیے فادے مند نہیں ہے اور جتنا لال لوج کڑکا دھوپ کے کارڈ ہو رہا ہے وہ بوپاری کے لیے بھی جالی کے اندر جا رہا ہے وہاں بچ نہیں رہا یہی ہے کارڈ کے وہاں مارکٹ ڈاؤن ہے اور یہاں پر بروور پیسہ نہیں ملے گا کسان کے لیے یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال یوں ہی بنی رہی تو کسانوں کے خودکشی کرنے کے نوبت آ جائے گی اس لیے حکومت کو جلد از جلد اس حساس مسئلے کی طرف توجہ دینا چاہیے ای ٹی وی بھارت کے لیے اورنگا باز سے اسرار احمد چشتی کی خصوصی ریپورٹ